اسلام علیکم باوز سفاری پریزم کیا ڈیفرنٹ ہے باقی اے بی سی بلوک سے اسلام علیکم سب سے پہلے میں اپنا دوں کہ سفاری گارڈن ہالچنگ سکین کے اندر میں موجود ہوں تامنے میرا سائٹ آفیس میں موجود ہے اور یہاں پہ نئی ڈیل ایک آ چکی ہے آپ سب کو پتا ہے نئی ڈیل جو آئی ہے سفاری پریزم اس کو پہلے جو بلوک ہیں اے بی سی ان سے مادرن بنایا جائے گا مادرن کے اندر انشاءاللہ اس کے اندر الیکٹری سیٹی انڈرگراؤنڈ کی جائے گی یہاں پہ ایک سمپل پارک نہیں بنیں گے اس بلوک کے اندر یہاں پہ گلو پارک آئے گا میریکل گارڈن آئے گا اس کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کو آرٹیفیشل لیک نظر آئے گی پھر اس کے علاوہ روڈ جو ہوں گے وہ وایڈ آپ لوگوں کو بلیں گے اور اس کا انفرسٹرکچر جو ہوگا وہ دوبائی بنایا جا رہا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور نہایت ہی کم قیمت کے اوپر یہاں پہ پچاس ماہ کے ٹائم پر جو ہے وہ پیمنٹ پلین بڑا ہی زبردست یہاں پہ مطلب وہ نکالا گیا ہے جس میں تین لاکھ تین لاکھ دہ سار روپے سے بکنگ ہو رہی ہے اور پندرہ ہزار پانسو مطلب بنتی ہے ٹھیک ہے پچاس ماہ کا ٹائم ہے اور اسی طرح اس کی لوکیشن بہت زبردست ہے اس بلوک کی یہ جتنا پیچھے کی طرف جا رہا ہے ہمارا ٹاؤن جتنا بڑھتا جا رہا ہے یہ اس کی لوکیشن جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سونہ بنتی جا رہی ہے ٹھیک ہے پیچھے الڈی سٹی آ رہا ہے اور مطلب یہ رنگ روڈ کی طرف جا رہا ہے تو اس کی لوکیشن آئیڈیل ہوتی جا رہی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ میرا دوسرا سوال ہے ایرپان صاحب آپ سے کہ سفاری گارڈن میں کیا خاص بات ہے باقی سوسائٹیوں سے پوزیٹی پوائنٹ پوچھا رہا ہے کیا پوزیٹی پوائنٹ ہے یہاں پر اچھا بھائی پوزیٹی پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں صرف ایک ہی ہے وہ ہے اس کی لوکیشن اس کی لوکیشن تمام جتنے بھی لاہور کے اندر سوسائٹی چل رہی ہیں موسٹلی وہ سوسائٹی سب کی سب شیخ اپرا میں قصور میں آتی ہیں اس کی بھائی لوکیشن جو ہے نا وہ آتی ہے دسٹک لاہور میں دوسری بات ایک طرف موٹر وی آ رہا ہے سی پیک والا تین کلومیٹر کی ڈسٹنس پہ پورے پاکستان سے آپ لوگوں نے آنا ہے ایزیلی یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹرچین سے اترنا ہے اور سوسائٹی کے اندر ہو جانا ہے بلکل ساتھ میں بہریہ کا پروڈیکٹ ہے بہریہ ایڈیوکیشن ہمارا کمپیٹیشن جو ہے وہ بہریہ ایم سی سے ہم انشاءاللہ بہریہ ایم سی سے اس کو اچھا بنا رہے ہیں اور اس ٹائم پہ میں آپ کو بتا دوں بہریہ ایم سی کا جو مہن بلیووارڈ ہے وہ ایٹی پیٹ ہے اور یہ دیکھیں ہمارا یہ جو مہن بلیوارڈ آپ یہ دیکھیں یہ ڈیوٹسو فٹ وائٹ ہے اگر اس کو اپلا ایز ایدھر والی بلڈنگ سے ادھر والی بلڈنگ سے ملاو تو دو سو دس فٹ کا یہ مہن بلیوارڈ بنتا ہے جو کہ بہریہ اورچینڈ کے اندر بھی نہیں ہے دو سو دس فٹ کا اور یہاں پہ پلس پوائنٹ کیا روکیشن کے علاوہ ناظرین ایدھر سے فیروشپر روڈ کی طرف سے جب آپ لوگ آتے ہیں تو ساڑھے چار کلومیٹر بعد سوہ سال روڈ پہ آپ یہاں پہ دو سے تین مٹ کی ڈرائی پہ پہ پہنچ جاتے ہیں اس کے علاوہ ان فیچر یہ روڈ جو ہے میں بلیوارڈ آپ لوگ کو ڈائریک ٹیکسز دینے والا ہے جو ہے وہ رنگ روڈ سے اس طرف آپ لوگ جتنا بڑھتے جائیں گے اسی طرف آگے جائیں گے یہ ہمارا یہ جو مین بلیوارڈ ہے یہ تقریبا اس ٹائم پہ ڈیر سے دو کلومیٹر تک نکل چکا ہے اور یہاں سے ڈائریک ٹھے کلومیٹر بعد آپ ٹریبلنگ کریں گے تو آپ لوگ پہنچ جائیں گے رنگ روڈ کے اوپر جو کہ ابھی آپ لوگوں کو پندرہ سے سولہ کلومیٹر سے بیس کلومیٹر بنتا ہے جو ہے وہ گجو مطا سے ٹریبلنگ کرنی پڑ رہی ہے جو وہ شرف اور شرف ٹھے کلومیٹر کی ریج دیکھیں تو پلس پوائنٹ اس کا جو ہے وہ لوکیشن ہے اور ہر جہاں بھی آپ لوگ انویسٹیمنٹ کریں وہ لوکیشن دیکھیں میرے جتری بھی کسٹمرز ہیں میں بار بار یہ چیز بولتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو اور اس کے بعد جو چیزیں آتی ہیں جس کی جو پوزیٹیو پوائنٹ ہے وہ گیس آ چکی ہے پھر اس کے اندر گیس کے پائپلائن انسٹال ہو چکے ہیں گیس کی میٹر کے لیے اپلائی کریں یہ دیکھیں یہ میرا آفیس ہے آپ یہ دیکھیں یہ الحمدللہ ہماری گاڑی ہیں یہاں پہ کھڑی ہیں میرا سٹاف یہاں پہ بیٹا ہوا ہے صبح نو سے لے کے رات نو بچ تک یہاں پہ سٹاف ہوتا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ ہم یہاں پہ جو ہے ہی ڈیل ہولڈر ہیں یہ نئی ڈیل کے اندر بھی ہیں ہم یہاں پہ تو یہاں پہ گیس کی پائپلائنٹ بھی چکی ہے ہمارے اس کے علاوہ جہاں پہ وابدہ موجود ہے پھر اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہاں پہ فلٹریشن پلانٹ ملیں گے بڑی بڑی یہاں پہ مساجد ملیں گے پانچ کنال کی مساجد بن چکی ہے ایک مسجد بن چکی ہے سی بلوک کا تین پارک بن چکا ہے جس کے اندر آرٹیفیشل لیک ہوگی اس طرح کی ساری چیزیں آئیں گی اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو نیا پیمٹ پلین آیا ہے وہ بہت ایزی رکھا گیا ہے مطلب سوسائٹی کے اندر ہر سہولت آپ لوگوں کو مل رہی ہے اس کے علاوہ کوئی سوال ہے آپ کا میرا تیسرا جو سوال ہے وہ پیارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے کیا پیکج ہے دیکھیں جی میں آپ کو پتا سارا دن جو بولتا ہوں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو پیار مجھے اپنے اوورسیز بہن بھائیوں سے جو مجھے باہر بیٹھ کے ہمارے پر کرتے ہیں سوسائٹی بھی نہیں دیکھتے ہمارے پر ساتھ جو کر رہے ہیں یہ میں سارا دن انہی کے لیے بولتا ہوں ٹھیک ہے اور میں آپ لوگوں کے لیے کنسٹرکشن سے ریلیٹیٹ بھی ایک آفر لے کے آیا ہوں کہ آپ لوگوں نے سفاری میں لیا ہوا ہے پلاہٹ یہ لاہور میں کہیں بھی لیا ہوا ہے بی اچھے میں پہریہ میں ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو کنسٹرکشن کی سرویسیز بھی دیں گے ایک کوئی بھی پروجیکٹ ہے وہ آٹھ ماہ سے بارہ ماہ کے اندر کنسٹرکشن ہوتا تو آپ لوگ اتنی چھٹیاں لے کے آنی سکتے ہیں سیدھی اسی بات سکتے ہیں اب سفاری کے اندر میرا انشاءاللہ ایسی تو دو پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں پہلا جو پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے بہت جلد ہم وہ آپ لوگوں کو دکھا دیں گے ہم وید مٹیریل گھر بناتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جو بھی انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا ہم آپ لوگوں کے ساتھ تاون کریں گے اور میری گارنٹی آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی آپ سفاری کے اندر سفاری پریزم کے اندر جو بھی انشاءاللہ ہم اس کی ذمہ دار ہوں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ کام کریں انشاءاللہ اس کے اندر کوئی چیز میں آپ سے ہیڈن نہیں رکھوں گا دیکھیں آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک سال میں بھائی آپ لوگوں کو یا چھے مہینے میں تین مہینے میں آپ لوگوں کو پروفٹ مل جے گا میرے اوورسیز بہن بھائی جتنے بھی مجھے میرے پاکشانی دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ریل شیٹ کے اندر جو بھی آپ لوگ انشاءاللہ کریں گے کم از کم دو سے ڈھائی سال سوچ کے اپنے انشاءاللہ کرنی ہے صاحب جو بھی بندہ یہاں پر لیتا ہے اس کو کتنے عرصے کے بعد پروفٹ مل جائے اچھا دیکھیں ایک منٹ چیز ہے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ دو تین مہینے میں آپ کو ہم ڈبل پروفٹ دے دیں گے لاکھ دو لاکھ دے دیں گے تو بھائی یہ باتیں ساری کی ساری غلط ہیں آج کل اگر آپ لوگوں نے جہاں پہ بھی انشاءاللہ ہو چاہے کیش ہو آپ لوگوں کو دو سے ڈھائی سال آپ نے انتظار کرنا پڑے گا اور میں اب یہ ٹاپک کلوز کروں گا ویڈیو لنبی ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ لوگ انشاءاللہ دو سے ڈھائی ڈیٹھے وہ تیس لاکھ پچاس ڈار ہے اور بھوکنگ جو ہے اس کی چار لاکھ ستر ہزار ہے پیمنٹ پلینٹ سکرین پر دیکھ لیں اور اس کے اندر دس مرلے کے پلاٹ میں چوالیس لاکھ پچاس پیمنٹ ہے آٹھ لاکھ نوے ہزار سے بھوکنگ ہے پیمنٹ پلینٹ سکرین پر دیکھ لیں اسی طرح چوالیزار پانچھو اس کی انسٹالمنٹ بنتی ہے اور ماظردت کے ساتھ اب میں ویڈیو کو انٹر کروں گا چینل سبسکرائب کریں جہاں پہ آپ آئیں اب ازان کا ٹائم ہو رہا مغرق کا ٹائم ہے انشاءاللہ یہ ویکلی بیسیس پہ ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں آپ لوگ دیکھتے رہے اور انشاءاللہ جو بھی آپ انویسمنٹ کریں گے سفاری کے اندار آپ کی سیف اور سکیور ہوگی